اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرمارا جس کو ہم آج صلاة الدرابی کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایدہ جس سے آٹھ رکات والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللہ علیہ وسلم کی عنوان دیا ہے آپ نے گیارہ رکات سے زیادہ نماز دیا ہے ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے تین دن پڑھائی نماز یہ تو صحیح روایہ تھا کتنی رکات پڑھائی تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ بیس رکات پڑھائی ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی لوگ میں شرعی تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اب میرے نبی کے دور میں تین دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سمتے تھے تولیوں میں صدیقی دور میں دو سال وہ فتروں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ تولیوں میں مدیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ میں حکومت مضبوط ہو گئی طاقتور ہو گئے تو ابتدائی سالوں میں نہیں چند سالوں کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی چاری در چاری در پانچی در دسی در دیسی در ان کو یہ امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا انشاء ہوگا تو آپ نے سب کو کٹھا دیا اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے بیس رکعت کا حکم عطا فرمائے تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا لیکن بسنتی و سنتی لخلفاء الراشدین ہمیں بعدی کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا تو حضرت عمر کا جو بیس رکعت تیہ کرنا ہے اگر ان کا اپنا اجتحاد ہے تو بھی ہمارے لئے عمل کے لئے کافی ہے اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے بیس پڑھی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال جو آٹھ پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے اور باقی پوری امت بیس پڑھتی ہے ان پر بھی اتراز نہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا اہلِ حدیث کی مسجد تھی میں وہاں نماز پڑھنے چاہتا ہوں تو ایک بہت بڑا اشتیار لکھا ہوا تھا بیس تراوی ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپے ہی نام بیس تراوی سیکڑوں سال سے امت کا عمل بیس تراوی آ رہا ہے تراوی کا نام جو بڑا مجھے جو لگتا ہے کہ اہلِ مکہ اہلِ مکہ جو تھے وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تو sweetness کرتے ہیں وہ آرام کے لئے ہوتا ہے ترویحہ آرام تھوڑی دیر کا آرام تو چار تراوی کے بعد ایک تواف کرتے تھے وہ چھوٹا سے تواف دس منٹ میں ختم ہو جاتا تھا اور پھر چار تراوی پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے یہ صحابہ کے تھوڑے بات کے دور کی بات تو مدینے والوں کو پتا چلا ہے کہ مکہ والے تو یہ کرتے ہیں وہ کرنے کے آساکی کریم انہوں نے کہا سی چالی طرح بھی پڑھا چالی رکعت وہ چالیس رکعت پڑھتے تھے تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھجی آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھنی بیدت ہو جائے گی اور بیس پڑھنا بیدت ہے یہ سب چہالت بیدت بھجی آٹھ پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بھی نماکت کی بات ہے جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھئی آٹھ اس سے پیس نہ کیا اور مناظرہ نہ کیا بہت نادانی والی بہت اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا یہ بزاعت خود اس کی طاقت کی ایک دلیل اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے بیس پرکات شروع کی آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں آٹھ رکات ترابی ہوتی ہے لیکن حرمین کی مسجد میں بیس رکات یہ در بھی ہوتا 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 ہے اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی یہ کس کا عمل ہے حضرت عثمان کا حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ترابی پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرتا وہ کہنے کے جی کیا دعا کرو کہ جو تیرے دل میں آئے کرنا ہے تو ختم قرآن کی رات تراوی کی آخری رکات میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذنہ فرمنا اور امام دعا کرتا تھا ایک منٹ دس منٹ بیس منٹ جتنمی اور پیچھے لوگ مامین کہتے تھے وطر کی جماعت نہیں ہوتی وطر کو باجماعت حضرت اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا تو اب یہ لہذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفہ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سن پہلی امتوں کو تراوی کیوں نہیں تھی یا کیا ملیل کیوں نہیں تھا کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھی وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اللہ نے ہمارے لئے کتنا آسان کر دیا کہ سات سال کا یہ چھوٹ چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں ستہب سال کا موڑا قرآن یاد کر رہے ہیں یہ یہ ملی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا بتانے ان سے پہلے تھا سلمان ملی سلمان آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں ہماری ایک شاکشل آ رہے ہیں وہ شروع شروع میں یہاں تھے تو یہاں قرآبی پڑھانے کے لئے ہمارے پر حافظ کوئی نہیں تھا وہ حافظ نہیں تھے وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپرہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیں تیس دن میں قرآن یاد کر کے سنا دیں یہ سنی سنائی بات ہے نہیں ہمارے اسی حسنین اسی ممبر اور محراب کی بات ہے کہ یہی اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیں پیچھے ہوتے تھے لکمہ کو دینے والا شاید لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ تین دن میں قرآن یاد کی دس سپارے ایک دن میں یاد کی دس دوسرے دن میں یاد کی دس تیسرے دن میں یاد کی غلقَد يَسْتَلَّا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْتَقِرْ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لئے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لئے بھی آسان کی ہے کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہو دیتی کسی کو ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھوں ہیں اللہ کے فضل سے تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا رات کی نماز کے ہر سجدے پر ٹیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتا ہے ٹیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چانی کے دروازے ہوتا ہے اور ایک درخت اس کے لئے لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال بڑا بڑھ سکتا ہے تو رمضان کا احتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان اپنی زندگی میں نو رمضان دس میں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشکلے لے آپ کی زندگی میں روزے پر زمانے سے آپ کی وفات تک نو رمضان دیکھتا ہے اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر اپنی عمد پر کیسی شفقت تھی آپ سہری کھاتے تھے بلکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ خجور مون ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں ہے تو وہ چھت پہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا سفر میں ہے وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراں ہوا کہتا ہے یا رسول اللہ قد غربت تو آپ خجور مون میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے کبھی خجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوکا وقت کم سے کم آئے آج کال جو ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورہ ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاں ٹھیک ہے چلو احتیاط کا پہ کوئی مسئلہ ہے لیکن اصل ہے چونکہ اب سورج میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لکمہ موم میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہو اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو ہسنائن میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا یہاں تو منہاری نظر آئے گا تو لہٰذا احتیاط ٹھیک ہمارے اہل حدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا اس سہری میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سہری کھا رہے تھے بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور رباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت بلال ہے یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ برائے مربانی کھانا پینے بان کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے ازان دیتے تھے چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ لیا یا نہیں آکے دیکھا تو کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ہے لقد اسبحت یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر دیا کہہ رہے تیرا کھلا ہو گے لال ابھی وقت باقی تھا تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں چھوٹی نہ پڑھو تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہوں